السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تیری حبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتاتے چلے دار العلم دیوبند میں تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے کن اوقات میں تعلیم ہوگی اس کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے اور دارلوب میں درجہ ناظرہ اور درجہ حفظ میں داخلے کے لیے یہ بھی اعلان کیا جا چکا ہے دوستو تین اعلان ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں پہلے اعلان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتائیں بہت لوگوں کا سوال تھا بہت لوگوں کے میسیج فون آتے تھے کہ دارلوب میں درجہ حفظ میں اور درجہ ناظرہ میں کتنی عمر کے بچوں کا داخلہ ہوتا ہے اور کہاں کے بچوں کا داخلہ لیا جاتا ہے کس طرح سے داخلہ لیا جاتا ہے اس سوال کا جواب دارلوب کے اس اعلان کے ذریعے آپ کو دیا جا رہا ہے اسکرین پر آپ دیکھئے اس میں لکھا گیا ہے ضروری اعلان حفظ و ناظرے میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کو متعلق کیا جاتا ہے کہ ان درجات میں صرف مقامی یعنی دیوبند کے باشندے دیوبند کے بچوں کا داخلہ ہوگا ناظرے میں نو سال اور حفظ میں دس سال تک کے بچوں کا داخلہ لیا جائے گا اس عمر سے زائد بچوں کا نہیں لیا جائے گا بات بالکل صاف طور پر واضح کر دی گئی ہے کہ دارلوب میں درجہ حفظ اور درجہ ناظرہ میں صرف دیوبند کے بچوں کا ہی داخلہ لیا جائے گا اور اس میں بھی عمر کی قہد ہے ناظرے میں نو سال اور حفظ میں دس سال تک کی عمر کے بچوں کا داخلہ لیا جائے گا داخلے کے امیدوار دس زی قادہ چودہ سو پینتالی سجری بروز اتوار صبح پونے دس بجے دفتر تعلیمات میں درخواست اصل آدھار کارڈ برت سرٹیفیکٹ اور اس کی فوٹو کاپی اور دو فوٹو لے کر حاضر ہو جائیں بحکم حضرت مولانا حسین احمد صاحب اردواری ناظرم مجلس تعلیمی دارالعلم دیوبند دارالعلم کا یہ ایک اعلان آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے دوسرا اعلان ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے ضروری اعلان تمام طلبہ عزیز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مورخہ دو زی قادہ چودہ سو پینتالی سجری بمطابق گیارہ مئی دوہزار چوبیس بروز سنیچر سے تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے آج دس مئی دوہزار چوبیس ہے کل گیارہ مئی دوہزار چوبیس سے تعلیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اوقات حسب زیل ہوں گے صبح ساڑھے چھ بجے سے ساڑھے دس بجے تک شام سوہ تین بجے سے سوہ پانچ بجے تک تمام طلبہ عزیز پابندی سے اسباق میں شرکت کریں بحکم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نومانی محتمیم دارالعلم دیوبن دوستو تیسرا اعلان آپ کے ساتھ شیر کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت ضروری اعلان ہے اس میں لکھا گیا ہے ضروری اعلان تمام طلبہ عزیز کو مترقیہ جاتا ہے کہ تعلیمی سال چودہ سو پینٹالیس تا چھالیس ہجری کے آغاز کے موقع پر مورخہ دو زی قادہ چودہ سو پینٹالیس ہجری بمطابق گیارہ مئی دوہزار چوبیس بروز سنیچر صبح نو بجے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر المدرسین دارالعلم دیوبن جامع رشید یعنی دارالعلم دیوبن کی مسجد رشید میں طلبہ عزیز کو خطاب فرمائیں گے تمام طلبہ اس میں شرکت کریں بحکم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نو مانی محتمیم دارالعلم دیوبن یہ تیسرا اعلان آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے بہت ضروری جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے جائیں اور جو آپ کا پہلا سوال تھا اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیا گیا ہے ٹھیکے ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ دعا فرماتے رہے دارالعلم دیوبن کے لئے اللہ تعالی دارالعلم دیوبن کی مکمل حفاظت فرمائے دارالعلم کے تمام طلبہ کی اسادزہ کی کارکنان خدام کی محبت کرنے والے لوگوں کے اللہ تعالی سبھی کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ